اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علیہ المتعال المنزہ علی الشراکائی والامثال والصلاة والسلام علیہ حبیبی صاحب الکمال والجمال وعلا آلہ وآسحابہ بالمضوف والآصال اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ اللہ وصدق رسول النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وآسحابکا یا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لیتروں غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے السلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک وآسحابکا یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہ عن شریک فی محاسنی فجوہل الحسن فی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق اکوال والکریمی محمد ذکره روح لینفسنا محمد شکره فردن علا الامامی ربی صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر جوٹی پہ لہلائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان مدوانوں پر ہم ان گج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے مدوالے حسنین کے مشن کے وارس ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سننے چور ادھیروں کے اب آگے دور سبیروں کے ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسف ہم دنیا پہ اچھا جائیں گے آمین تکیر آمین دارے رسالہ آدھ دارے ختم نبوہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالو و آمان آغالو و آتمہ برحانو و آزم آشانو و جلہ ذکرو و آزم آسمو کی حمد و سلام اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غنگوسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ ملتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رضو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے زیلا اکر کی سرزمین مندیرہ پر اس مرکزِ حکمت میں ہمیں عظیم الشان عقیدہِ توحید سمینار میں شرکت کی سعالت حاصل ہو رہی ہے استاذ العلماء حضرتِ علامہ مفتی محمد موسیٰ طاہر صاحب زیدِ شرفہو اور استاذ العلماء حضرتِ پیر سید علی اکبر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کی دعوت پر بندانا جیز آپ کے سامنے حاضر ہے میری دعا ہے خانقِ کائنات اللہ جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے عبرہ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیرِ طریقہ حضرتِ بیر سید علی اصغر شاہ صاحب زیدہ شرفہو حضرتِ مفتی محمد اختر رزا رزوی صاحب اور دیگر کسی تعداد میں اہلِ علم موجود ہیں ربِ زلجلال اس مرکز کو مزید لون کے عطا فرمائے اور یہاں جو عظیم کام درسِ نظامی کی شکل میں کیا جا رہا ہے دخترانِ اسلام کے لیے اور اس کے علاوہ جو بچوں کا شعبہ ہے حفظ درسِ نظامی کا یا اللہ اس تمام پروگرام کو مزید لون کے عطا فرمائے اور مزید وروج عطا فرمائے عقیدہِ توحید سب سے اولین عقیدہ ہے سمجھ کے لحاظ سے ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے عقیدہِ رسالت کی سمجھ آئے تو پھر عقیدہِ توحید کی سمجھ آتی ہے اور عقیدہِ رسالت کو چھوڑ کر اگر کوئی اور عقیدہِ توحید کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں آتا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمِ کفر و شرک میں اعلان کیا کہ اللہ دیکھ ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ نے اس پر تلیب مانگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور طریق پیش کر دیا فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُ وہ پھوج رہے تھے اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہے کیونکہ میں نے تمہارے ماحول میں اس سے پہلے کی ساری عمر بسر کی ہے میرے چالیس سال دیکھو میں کہیں کل مکہ مکرمہ آکے آج اعلان نہیں کر رہا میرے چالیس سال تمہارے سامنے ہیں میری ولادت کے انوار تمہارے سامنے ہیں میرا بھولوں سے حسین بچپن تمہارے سامنے ہیں میری شبرم سے شفاف جوانی تمہارے سامنے ہیں میرے فہموں فراست کے فیصلے تمہارے سامنے ہیں میرے تجارتی سفر مختلف معاملات چالیس سال دیکھ لو ہر سال کا ہر دن دیکھو ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو اگر ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر آج بھی سچ بول رہا ہوں کہ خدا ایک ہے میں اس کا رسول ہوں جن لوگوں کو یہ معرفت حاصل تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انہیں پھر سرکار کے کہنے پر اللہ کے ایک ہونے پر یقین آ گیا قریب والوں کو آیا تو پھر بید والوں کو عرب والوں کو آیا تو پھر عجم والوں کو اور اس وقت کے لوگوں کو یقین آیا تو آج اتنی صدیوں کے بعد بین دیکھے اس وقت بھی دو عرب انسان وہ ہیں جو دیکھے بغیر اللہ کو ایک مان رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کی اندر توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے لیکن سورہ اخلاص قل سے شروع ہوتی ہے قل محبوب آپ کو ہو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے آپ کے کہنے کا اثر اور ہے مجھے تو یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں میں جسم جرد مکان سے پاک ہوں آپ کے پاس آ بیٹھتے ہیں آپ کا جسم بھی ہے جہد بھی آپ کو یہ گھر بیٹے صادق و امین کہتے ہیں آپ سے ان کی واقفیت ہے آپ کہو تو پھر انہیں یقین آ جائے گا کیونکہ آپ کی معرفت ان کو آ چکی ہے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دعوت کے وقت ایک ہی جلاس پڑایا ڈشمِ قریش اور قریش کی ساری شاخوں کے سردار تھے وہ سارے دشمن تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ بہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ گیا ہے حَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّةِ کیا میرے کہنے پر تم میرے تصدیق کرو گے مار جاؤ گے کہ لشکر آ گیا ہے تو سب نے بیق زبان کہا نعم آپ اگر یہ فرمائیں کہ لشکر آ گیا ہے ہمیں اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہمیں اگرچہ گرد و گبار بھی نظر نہیں آ رہا ہمیں اگرچہ اس لشکر کے کسی جانور کی آواز بھی نہیں آ رہی کوئی کرینہ نہیں لیکن آپ کے کہنے پر ہم مان جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا کیوں مانوں گے تو بخاری شریف میں ہے وہ سارے دشمن یہ کہہ رہے تھے مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا سِدْقَا کہ آپ کی زبان سے ہم نے جب بھی سنا ہے سچ ہی سنا ہے تو اس واسطے ہم آپ فرماؤ تو ہم دیکھے بغیر مانیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب میرے کہنے پر دیکھے بغیر نشکر مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تصریح کر جاؤ یہ جو طریقہ ہے توحید تک پہنچنے کا اس کو چھوڑ کر جب بھی کسی نے نعرہ لگایا تو اس سے گمراہی پھیلی قرآن مجید قرآن رشید میں ایک طبقے کا ذکر ہے جن کا یہ نعرہ تھا کہ اللہ سے ہم اپنا رابطہ نہیں توڑیں گے اللہ کو مانیں گے اور ہم اللہ والے ہیں لیکن ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کو نہیں مانیں گے ہم ڈریکٹ مانیں گے ہمارا اپنا رابطہ ہے ان کو نبی مان کہ ان کے ذریعے سے پھر ہم اللہ کو مانیں ایسا نہیں ہوگا ان لوگوں کے نعرے کو رب نے اسی وقت مسترد کیا حالانکہ وہ دعوے دار تھے کہ ہم تو رب کے بڑے پیارے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهُ وَأَحِبَّاءُ یہود و نصارہ رب سے دشمنی کے دعوے دار نہیں تھے رب سے پیار کے دعوے دار تھے اگرچہ ان کا وہ پیار بھی خلاف شرع تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ ماذا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے بڑے برگو زیدہ ہیں لیکن یہ تو ان کا تصور اور مسلک تھا کہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے لیکن ہم رب سے نہیں بگاڑیں گے رب والے ہم ہیں لیکن ان کے پاس ہم نہیں جائیں تو رب زلجلال نے اس کے رد میں یہ آیت نازل کی قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ میرے محبوب انہیں فرما دو کہ جو تجھے چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں یہ کبھی بھی میرے محب نہیں بن سکتے انہیں فرماو کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ تو رب تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اس بنیاد پر ہمیشہ یہی دستور رہا عقیدہ توہین تک رسائی کا اور اسی کا ذکر بسم اللہ میں ہے اسی کا ذکر یہ ایک طویل مضمون ہے لیکن ہمیشہ یہی عقیدہ اس طریقے سے اہل حق کو میسر آتا رہا ہر امت کو یہ سبق پڑھایا گیا لیکن آخری امت جو ہے اس کو اس کا سپیشلسٹ بنایا گیا چونکہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک نبی آئے ہیں تو ہی دونوں نے پڑھائی ہے پھر چلے گئے ہیں پھر اندھیرہ چھایا ہے پھر نئے نبی آگئے ہیں اگر اس امت نے آیات بھیج دی ہیں تو پھر نئے جو آگئے ہیں وہ آگے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی اور امت ہے آخری امت اس امت کا انداز پہلی ساری امتوں سے مختلف ہے اور یہ صرف دعوی نہیں حقیقت ہے چودہ سدیاں گزر گئی ہیں آج کی اس بھرے مجمع میں جو سب سے زیادہ انپڑ ہو اسے تم کہو آپ نہیں کوئی تالے آزما کوئی کافر و مشرق وہ کہے کہ چلو تم میرے بد کو سجدہ کرو میں تمہیں تمہارے وزن کے مطابق سونا دے دیتا ہوں تو میرا یقین ہے سب سے سادہ اور انپڑ بھی کہے گا کہ میں سونا تیرے موں پہ مارتا ہوں میں بد کو سجدہ نہیں کروں گا اس کی تازہ بھی سال کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے چار مہینے ہونے کو ہیں اس جدید کائنات کے اندر ان پر ہر قسم کی پابندگیہ لگائی جرم ان کا کیا ہے مسلمان ہونا آج اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی عقیدہ تحید و رسالت کو چھوڑ کر ان کے کسی مندر میں کسی بند کے سامنے پہن جاتا تو اس کو پوری دنیا میں وہ ہائی لائٹ بھی کرتے اس کے سارے مسئلح حل بھی کرتے اس کو آزادی بھی دیتے مگر چشم فلک گواہ ہے اس گئے گزر زمانے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اتنا غیرت مند ہے اتنا مضبوط ہے اور اتنا پکا ہے وہ گھروں میں قبرستان تو بنا رہے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی توحید چھوڑنے والا نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی عقیدہ رسالت چھوڑنے والا نہیں ہے تو یہ امت امت توحید ہے اس نے چودہ صدیوں میں توحید پہ پہرہ دیا ہے اس نے ایمان بچایا ہے کیونکہ اس نے قرآن بچایا ہے جنہوں نے آیات کے سودے کر دیئے تھے وہ سب کچھ کر گئے لیکن یہاں تو زیر سے زبر کوئی نہیں کر سکا یہ اس امت کا پہرہ ہے اس بنیاد پر اس امت کی اس شام کو ماننا چاہیے کہ یہ امت امت توحید ہے کہ جتنی خدمت اس امت نے توحید کی کی ہے پہلی امتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہی وجہ ہے کہ جنت کی آبادی کے لحاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے سعی بخاری شریف میں اس کے اندر معاشر کا گزت پیش کیا گیا لوگ جو جنت میں جائیں گے جس جس نبی کے غلام کتنے ہوں کتنے ہوں گے یوں بھی ہوگا کہ کسی کا ایک ہی پاس ہوگا کسی کے دس پاس ہوں گے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا كَانَنَّذِي قُوتِتُهُ وَحِيًّا اَوْحَنَّاهُ إِلَيَّا میرا موجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے مجھ پہ نازل کیا ہے اَرْجُوْاَنْ أَكُونَ أَكْسَرَهُمْ تَابِعَا چونکہ میرا موجزہ ہمیشہ چمکتا رہے گا اور لوگوں کو میرا پتا بتاتا رہے گا تو مجھے یقین ہے سارے نبیوں کی امتیں مل کر بھی میری امت کے مجمع کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی جنت میں فِرْ جَنَّتِ مِعَتُوَا إِشْرُونَ صَفَّةَ جنت میں کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی سرکار فرماتے ہیں ہاتھ صف میں اتنی بڑی صف ہے اور وہ خربوں لوگ ہیں ان ایک سو بیس میں سے سَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ اُمَّتِي سرکار فرماتے ہیں اس سفیں تو میرے علاموں کی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتی صلی اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو جنتی بنیں گے وہ سارے مل کے جنت کا والدھر ڈیریا ایک تہائی جنت بنیں گے اور جنت کے دو حصے سرکار کی تبلیغ کے نتیجے میں جو نورِ توحید پھینا ہے یہ جنت کے دو حصے مکمل گھن جائیں گے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رب نے تو نبی بنائے ہیں الوحیت کا فیض ہے ایک نبوت اور اس امت کا ریکارڈ یہ ہے یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نبی نہیں مانتی تو اپنے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اللہ کیسے مانتا ہے یہ انہوں نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں کس بیس پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں جو اعلان کرے گا نبوت کا ہم اس کا بھی سارو تاریں گے جو اس کا گنمہ پڑے گا ہم اس کا بھی سارو تاریں گے اتنی خالص امت جو نبوت پہ اتنی قربانیاں دے گئے ہیں ہزار ہاں قربانیاں تو پاکستان میں ختم نبوت کے لیے دی گئیں تو اس امت کو کہنا کہ معاذ اللہ یہ امت شرک ہے یہ بہت بڑی دھاندلی ہے یہ امت امت شرک نہیں امت توحید ہے کن بھی امت توحید تھی آج بھی امت توحید ہے اب دیکھو ادھر قرآن مجید برحان رشید جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فیرون کی غلامی سے نجات دلوا کے نکلے رات کا وقت تھا سفر کرتے رہے صبح ہوئی فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ صبح ہوئی تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فیرون کی فوج تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں پکڑنے والے آگئے ہیں مایوس ہو گئے اب تو ہم پکڑے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما قَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَادِينَ اللہ میرے ساتھ ہے وہ رستہ بنائے گا رب نے ان کے لئے رستہ بنائے گا سمندر خوشک ہوا یہ پار گزرے ہیں ان کا عقیدہ تو ہی تو اتنا پکا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی اگر بوٹیاں بھی کر دی داتی تو ہر بوٹی آہد آہد کی آواز کہتی لیکن قرآن کہتا ہے اَتَوْ عَلَى قَوْمْ يَعْقُفُونَ عَلَى أَسْلَامِ اللَّهُمْ ان کا گزر ہوا ایک قوم سے اور وہ بدپرستی کر رہے تھے ابھی چودہ صدیاں نہیں گزری تھی چودہ دن بھی نہیں گزرے تھے اور وہ نبی جن سے انہوں نے توحید پڑی تھی وہ ان کے پاس کھڑے تھے اتنے میں شرک پر ان کی راڑ ڈپک گئی يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَاحًا کَمَا لَهُمْ عَالِحَا تُو کس رب کی ہم سے قلمیں پڑھاتا ہے ہمیں تو ایسا کوئی خدا دے جیسے انہوں نے بت بنائے ہوئے یہ قرآن ہے مثال ہے اصحابِ موسَى عَلَى السلام کی اور ادھر اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقامی بڑا بلند ہے یہ جو پندروی صدی والے ہیں سرکار کے وڑام یہ بھی آج یہ شان لیے بیٹھے ہیں کہ ہر دکھ درد مصیبت برداشت کر رہے ہیں مگر کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو بت کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو رب کی فضل سے سرکار کی بڑائی ہوئی توحید اس کے اثرات اتنے پکے ہیں کہ کل بھی توحید کا جنڈا نہرا رہا تھا آج بھی اللہ کے فضل سے یہ امت توحید کے پرچم کو بلند کر رہی ہے اگر ہم اس پر غور کریں امت پر الیزامِ شرک کا فائدہ کسے ہے اگر باقی شرک ہو تو پھر تو جو متعلق کرے کہ یہ شرک ہو رہا ہے تو بڑا موسن ہے جو کہ شرک وہ جلم ہے کہ جو معافی نہیں ہوگا اور مرنے سے پہلے پہلے بندے کو پتا چل جائے تو اس کے لیے کتنی آفیت ہے کہ اس نے توبہ کر لی شرک سے باز آ گیا لیکن جیسے شرک ظلمِ عظیم ہے ایسے ہی امتِ توحید کو امتِ شرک قرار دینا یہ بھی ظلمِ عظیم ہے اب کتابیں لکھی ڈا رہی ہیں موضوع کیا ہے امتِ شرک کلمہ گو مشریف یہ آوازیں سن کر کہ بلادِ اسلامی شرک میں ڈوب گئے ہیں یہ خوشی کس کو ہوتی ہے یہ کون کہلواتا ہے اس ایجنڈے کے پیچھے کون ہے یہود و نصارہ ہمارے حضلی دشمن ہیں اور وہ اپنی آیات کتابیں بیچ چکے اور ڈوب چکے ہیں اور ان کا کفارہ بن کے آئی ہے یہ امتِ توحید کہ رب دکھانا چاہتا تھا دیکھو تمہیں تو بھی کتاب دی تھی ہی نے بھی دی ہے تم نے کیا کیا اور دیکھنا یہ کیسے حفاظ کرتے اب انہیں یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے وہ اس فکر پر کہ ہمارا تو یقیناً بٹھا بیٹھ گیا اور قرآن آ گیا ہمارے اس جرم کو بیان کرنے کے لیے تو اگر یہ جو ہمارے سینئر بن کے آئے اور جن کو آخری امت بنایا گیا اور جن کو امتوں کا سردار بنایا گیا اگر یہ بھی ہمارے جیسے ہی ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے تم کس مو سے سرداری کے دعوے کرتے ہو نہ ہم کچھ بچا سکے نہ تم کچھ بچا سکے ہو تو اس بنیاد پر یہود و نصارہ نے اس امت کو امت شرک قرار دینے کا منصوبہ بنایا تاکہ جواز پیدا ہو کسی نئی نبوت کا تاکہ دروازہ کھلے کسی مرزا قادیانی کا کہ جونکہ شرک پھیل گیا ہے پہلے شرک پھیلتا تھا تو نبی آتے تھے وہ شرک مٹاتے تھے اب شرک پھیل گیا ہے اور امت امت مشرک ہو گئی ہے لہٰذا یہ سردار نہیں یہ یہود و نصارہ کہلوانا چاہتے تھے لیکن خود اگر کہنے آتے تو بچ کے کیسے جاتے ہر مسلمان سمجھتا ہے یہ کرسچن ہے یہ ہمارے قرآن کے فیض کا اکار کرنا ہے یہ ختم نبوت کے فیض کا اکار کرنا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغِ توحید کی ہے اس کا فیض جو تھا اس کا اکار کر رہا ہے کیونکہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تبرانی موجبِ قبیر میں یہ حلیسی موجود ہے شیطان کی چیخیں نکل گئیں اس کے چیلوں نے کہا کیوں وہ اتنا رویا ہے اس نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیلئے شرک کی جڑے ہی کاٹ دی ہے جس ذریعے سے میں لوگوں کو ڈبوتا تھا اب ویسے نہیں ہو سکے گا شیطان کی امیدیں ختم ہو گئیں شرک کے معاملے اتنا کارے تو ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اتنے اس کی اثرات تو یہود و نصارہ خود تو کہنی سکتے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کروایا امت جینئر جانتی فتح شرک کا لگا کر اس کی عظمت کو داردار کرنا چاہا قرآن کے فیض اور ختم نبوت کے فیضان کے مقابلے میں وہ بات جس سے یہودی خوش ہو کرشن خوش ہو قادیانی خوش ہو اور گمد خضرہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں کہ میں نے تو کہا تھا لَنْ يَزَالَ عَمْرُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا بخاری شریف ہے کہ میری امت کا امن ہمیشہ ہی مستقیم رہے گا ہمیشہ مستقیم رہے گا اور یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میری امت ڈوب گئی میری امت جو ہے اس میں شرک پھیل گیا رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ تاجدارِ ختمِ رہوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار سے زائد احادیث آپ کی وہ ہیں جو مستقبل کا لاحے عمل بیان کرتی ہیں اس میں ہر ہر گھڑی کے بارے ہر صدی کے بارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دی ہے اس میں یہ آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے درجنوں معاکز میں یہ حدیثری موجود ہے رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا میری امت کی شکل یوں ہوگی جیسے تھان ہوتا ہے کھانے کا پلیٹ کھانے والی یوں شکو ان تداعا علیکم الوم کما تداد اکلا تو الا قسطہ دیا گریب ہے وہ زمانہ آئے گا تم پر ٹھوٹ پڑے گی ساری کفر کی قومیں ان پومم المتحدہ یونائٹڈ نیشن ٹھوٹ پڑے گی تجھ پہ جس طرح کے کھانے والے کھانے کے برطن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یہ مثال بڑی بری مثال تھی آج کا حال دیکھو اور یہ مثال دیکھو برطن پر جب کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں تو انہیں برطن کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں آگے سے تماشائی نہ مار دے کہ ہم اسے کھانے لگے ہیں کہیں فائر نہ کر دے برطن پٹ جو ٹوٹ پڑتے ہیں انہیں برطن کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اور یہ بھی وہ برطن ہی کہہ سکتا کہ بے شرموں آدھا تو کھا گئے ہو آدھا تو چھوڑو یہ ایسیت آج امت مسلمہ کی ہے جو مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی روب نہیں رہے گا بکار نہیں رہے گا دب دبا نہیں رہے گا بولے گا کوئی نہیں اتنا کفر چڑھائی کر جائے گا تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے پوچھا من قلت نحن یوم ایزن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے کہ یہ صورتحال بن جائے گی یوں کافر مسلمانوں کے گھروں میں ان کی تلاش نہ لیتے پھر رہے ہوں گے بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتوں کا مسئلہ بن جائے گا کیا مسلمان آپ کی امت سمٹ کے چھوٹی سی ہو جائے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما یہ جو صورتحال ہوگی امت کی قلت کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ امت کی افراد تھوڑے ہوں گے بلکہ امت تو اے صحابہ آج کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوگی اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے اور آج دو عرب مسلمان ہیں تو امت تو زیادہ ہے پھر صحابہ نے پوچھا محبوب زیادہ ہو کے پھر بھی کس لی ان کا روح نہیں ہوگا فرما اصابہم الوہن ان کو وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی پوچھا امت الوہن وہ کیا بیماری ہے وہن کی کہ آخری امت اس بیماری کی وجہ سے یوں کھوکلی ہو جائے یوں دھیر بن جائے مٹی کا کہ ان کا کوئی روب نہیں رہے گا یہ وہن کیا ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حب الدنیا و قرانیت الموت صحابہ تمہارے نام سے دشمن کامتا ہے دور دور تک تمہاری تھاک بیٹھی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ تم موت سے پیار کرتے ہو اور دنیا سے پیار نہیں کرتے اس وقت کا مسلمان دکان سے پیار کرے گا اپنی فصل کافتکاری سے پیار کرے گا اپنی تجارت سے پیار کرے گا اپنے بیگ روم اپنے بیوی بچے سے پیار کرے گا اور دین کے لئے مرنا نہیں چاہے گا تو پھر کفر اوپر چڑ جائے گا تو میرے صحابہ بتانا میری امت کو کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو یہ ہے امت کی قوت کا راہ حب الدنیا چھوڑے قرحیت الموت ترک کریں کیا کریں موت سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں رب اگلے دن ہی ان کو عزت عطا فرما دے گا تو آج اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں مسئلہ اس امت کا اگر شرک ہوتا تو جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت امت چھوٹی سی ہو جائے گی تو سرکار فرماتے چھوٹی کیا ختم ہو جائے گی سانے مشرق ہو چکے ہوں گے لیکن سرکار فرماتے امت تو اس سے کہیں بڑی ہوگی تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی بات کی تھی اس میں امت کے عقیدہ توحید پر اعتماد کیا تھا کہ وہ لائک ہوں گے اس کے کہ وہ میری امت کہنا ہے لیکن بیماری کیا ہوگی حب دنیا آ جائے شرک نہیں حب دنیا کراہیت موت یہ بیماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہمارا دورہ نقصان ہوا اس شرک کے فتوے سے جو ابن عبدالوحاب نے لگایا اور پھر آگے دوبند نے اس میں پہلے انکار کیا مناظرے کی کہ یہ چھوٹا ہے اور پھر مفادات کے لیے اس کو آگے تبلیغ شروع کر دی یہ جو فتوہ تھا اس سے امت کا دورہ نقصان ہوا اب دیکھو ایک بندے کو اگر پرابلم گھٹنے میں ہو اور اپریشن تھیکٹر میں اس کا سینہ چیر دیا جائے کہ اس کے دل کے والو پند ہیں حالانکہ دل کے والو بند ہی نہیں تو کیا ہوگا ادھر پھٹنا ویسے ہی خراب رہے گا اور دوسری طرف سینہ بھی چیرہ جائے گا امت کی اصلاح چاہیے تھی کہ حب دنیا ترک کریں اور موز سے پیار شروع کریں یہ تھا علاج اب اس علاج کی بجائے دوسری بیماری کا علاج شروع کر دیا گیا جو تھی نہیں شرک اس امت کا روگ نہیں تھا روگ جو تھا وہ چھیڑا نہیں گیا اپنی جگہ روگ بڑھتے بڑھتے مزید بڑھ گیا آج فلسطین کشمیر برما خود سعودی عرب میں امریکہ کا اثر و نفون وہ روگ بڑھتا چلا گیا اور جو بیماری تھی نہیں اس کی وجہ سے بلا وجہ امت کو مایوس کیا گیا امت کو پریشان کیا گیا امت پر شرک کا فتوہ لگا کر غیروں کو ہش کیا گیا اور امت کی قد و قامت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کار نبوت تھا اس کے مقابلے میں باتیں کی گئیں اس بنیاد میں اس علمیے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ داندلی کیوں ہوئی کیسے ہوئی کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے لازم ہے کہ ہم سمجھیں کہ علوہیت کیا ہے اور پھر اس میں شرک کیا ہے اور یاد رکھیں ہر ایک کے لیے اپنا محاسبہ ضروری ہے آج وقت ہے کہ اگر کہیں شرک کا زن کسی کی عقیدے کو لگا ہوا ہے اس زن کو دور کریں پھر وقت نہیں ملے گا لیکن آج وقت ہے کہ امت کے چودہ شدیوں کے متقادات قرآن مجید قرآن رشید نے جو سبق دیا اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی دی اس کے مطابق میں سمجھا جاتا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے یقیناً آپ دور دراز سے قرب اور جواز سے پہنچے ہیں تھنڈک بھی ہے اور رات کا آیا ایک وقت ایک حصہ گزر رہا لیکن یہ شوق سے بیدار ہوتے ہوئے چاٹ کر سنو اور آگے جا کر سناؤ چونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے کل قبر میں بھی تھنڈک نہیں لگے گی گرمی نہیں لگے گی اس عقیدے کی برکت سے قبر میں وہ ایسی لگ جاتا ہے جو امریکہ جیسی کروہ حکومتیں بھی کسی قبر میں نہیں لگوا سکتی اب دیکھیں توہید کیا ہے شرک کیا ہے اَلْ اِشْرَاقُ اِثْبَاتُ الشَّرِيْكِ فِي الْقُلُوحِيَةِ بِمَانَا وَجُوبِ الْوَجُودِ اَوْ بِمَانَا استحقاقِ الْعِبَادَةِ شرک یہ ہے کہ رب کی الوحیت میں کسی اور کو شریک مان لینا معذرنا کوئی بھی ہو اللہ کی الوحیت میں کسی اور کو پارٹنرشپ دینا شرکت سمجھنا شریک بنانا یہ شرک ہے اور اللہ کی الوحیت میں کسی اور کو حصہ دار نام ماننا یہ دوحیت ہے الوحیت کیا ہے دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت ہونا صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے اس کے سوا کوئی بڑے سے بڑی ذات واجب الوجود بھی نہیں مستحق عبادت بھی نہیں تو شرک کی تین کسمیں بنے گی اگر کوئی رب ذو جلال کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود مانتا ہے اگرچہ مستحق عبادت نہیں مانتا پھر بھی شرک ہوگا اگر مستحق عبادت مانتا ہے واجب الوجود نہیں مانتا پھر بھی مشرک ہوگا اور اگر مازاللہ رب کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مانتا ہے اور مستحق عبادت بھی مانتا ہے تو پھر بھی مشرک ہوگا یہ تین قسمیں ہیں شرک کی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمارا بچہ بچہ یہ یقین لگتا ہے کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ ہی مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے اور چاہے تو کسی کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا نہ ماضی میں نہ آج نہ مستقبل میں جو شرک ہے ہر امت میں شرک تھا جو توحید ہے وہ ہمیشہ توحید ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب زل چلال اپنے سوا کسی کو علوہیت نہیں دیتا علوہیت مجازی ہوتی نہیں علوہیت عطائی ہوتی نہیں میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا لیکن میرا اللہ چاہے تو لاکھوں مشکل کو شاہ بھی بنا دیتا ہے لاکھوں حاجد روا بھی بنا دیتا ہے دیتا اور وہ ہے جو حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلام تک ہر نبی نے بیان کیا قرآن میں ہے احادیث میں ہے اور دوسرا میار فرشتے موکف جو قرآن تو جو ہے ریجسٹریٹ نام تم کلمے کا ترجمہ کرتے ہوئے دادا کا لفظ اللہ کی جگہ لے آتے ہو خاجہ کا لفظ اللہ کی جگہ لاتے ہو دستگی اور خاف کا لفظ تم لفظ اللہ کی جگہ لاتے تم ترجمہ کرتے ہو تو میں گوشتا ادھر جو رب کے پکے سچے نام جو قرآن میں آئے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں بھی لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں نہیں رکھے گئے کیوں نہیں رکھے گئے کہ اگرچہ وہ نام سارے شانوں والے ہیں مگر ان میں وہ کچھ نہیں جو لفظ اللہ میں ہے مثال کے طور پر لفظ رحیم کتنا بڑا لفظ ہے مگر کلمہ توحید کی اندر اسے نہیں استعمال کیا گیا نہ کیا جا سکتا مثلا کوئی کہے لا الہ الا الرحیم تو یہ جائز نہیں لا الہ الا الرحیم لا الہ الا ستا لا الہ اگرچہ رب ستار بھی ہے کفار بھی ہے رحیم بھی ہے علیم بھی ہے حلیم بھی ہے مگر توحید بیان کرنے کے لیے ہمیشہ لفظ اللہ ہی بوڑا گیا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ جس لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں ستار غفار نہ رکھا جا سکے رحیم کریم نہ رکھا جا سکے یوردو پنجابی فارسی کے لفظ کیسے رکھے جا کتنی خیانت ہے لفظ اللہ کے معنی سے کیوں نہیں لفظ رحیم رکھ سکتے اس لیے نہیں رکھ سکتے رکھا رحیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے توحید تب بیان ہوگی جب دوسرا نہ ہو اگر کہے لا الہ الہ الرحیم تو یہ کلمہ توحید نہیں کیوں اس سے تو دو الہ ثابت ہوں گے کہ نہیں کوئی الہ مگر ہر وہ جو رحیم ہے تو رحیم تو اللہ بھی ہے اور رحیم مدینہ کے تعلیدار بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں رحیم سے مراد رب ذو جلال ہے لَقَدْ جَاهَتُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِهِ رحیم کلمہ توحید نہیں یا لفظ اللہ کی جگہ رحیم نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر رحیم رکھیں تو توحید نہیں بیان ہوتی پھر دو علام ماننے پڑے گے تو سوچنے کی بات ہے جس لفظ اللہ کی جگہ رحیم نہ رکھ سکیں انہوں نے روزانہ اس کی جگہ کہیں داتا کہیں دستگیر کہیں گیاروی والا کہیں باروی والا کہیں حاجت روا کہیں مشکل پوشا یہ رکھ کے علاقہ مطلب بتا رہے ہیں تو اس طرح کی ٹرانسلیشن جو یہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے اکمت پر شرق کا فتوہ لگا جائے یہ کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے لفظ اللہ کے معنی سے لفظ اللہ کا معنی رہیم کریم ستار غفار وہ پورا نہیں کر سکتے تمہارے عجمی لفظ کیسے پورا کر سکتے ہیں امت نے غلوب نہیں کیا خدا کی قسم بڑا پیار ہے اس امت کو اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ مگر امام احمد رضا بھریلوی جیسا آج کہتا ہے پیشے نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے کہ پیار کے آگے جب ہاتھ آگئی ان کو سجدہ نہیں کرنا ان کی عبادت نہیں یہ بندے ہیں اللہ کہے یہ اللہ نہیں تو یہ امت ڈٹی ہوئی ہے نہ سرکار کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے نہ سرکار کو اللہ مانتی ہے اپنے موقف پر قائم ہے اب نیچے جو ولی ہیں یا دیگر جو نبی ہیں ان کو یہ کیا مانیں گے یہ تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم جن کے قدموں سے لگنے والی خان پر جان دینے کو فقر سمجھتے ہیں یہ تو ان کو اللہ نہیں مانتے اور نہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نہ اللہ کا جز مانتے ہیں اللہ پاک ہے اجزاء سے تو پتا چلا امت نے تو گڑھ بڑھ نہیں کی تھی گڑھ بڑھ کرنے والے تو نبی کے سامنے کہے گئے اج اللہ نا الہ کمال ہم مال ہا قرآن میں ہے تو پھر یہ فطرہ کیسے لگ شرق کا تو دو طریقے ہونے تھے ایک تو یہ کہ امت ماز اللہ پسل جاتی اور جو شان نبیوں ولیوں کی جو اللہ کی علوہیت ہے وہاں تک اٹھا کے ولیوں کو لے جاتے جو منصب علوہیت ہے اور کہنا شروع ہو جاتے کہ غوث پاک واجب الوجود ہے کہنا شروع ہو جاتے کہ ہمارے رسول صلی اللہ ماز اللہ معبود ہیں لیکن چودہ صدی گزر گئی ہیں امت نے یہ دندہ نہیں کیا غروف نہیں کیا جو میار علوہیت ہے وہاں نہ نبیوں کو لے کے گئے ہیں نہ ولیوں کو لے کے گئے ہیں اور وہ جو باطل سے گدھار کھائے تھے انہوں نے دوسرا طریقہ استعمال کر لیا کہ ایک یہ تھا کہ علوہیت کی غدود میں بندے کو لے جایا جاتا وہ نہیں دھندہ ہوا انہوں نے جو شان رب بندوں کو بھی دے دیتا ہے اس کو اللہ ہونا قرار نہیں دیا اور پھر کہ دیکھو یہ بندے بھی ممال رہے ہیں اور یہ اللہ کی لیشان ہے تو یہ شرک ہو گیا یہ جانسازی ہوئی ہے میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں شاید کوئی یہ کہے کہ تم تو کہتے ہو اللہ بھی مشکل خوشہ ہے اور رسول فاق صلی اللہ صلی اللہ مشکل خوشہ ہے ایک لفل دونوں ذاتوں پہ تم بول رہے ہو تو پھر کیسے کہتے ہو کہ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی شریک نہیں تم کہتے ہو وہ بھی غیب جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی غیب جانتے ہیں تو یہ تو ایک ہی صفت ہے غیب جاننا تم دو ذاتوں میں مان رہے ہو تو یہ کیسے شرک نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں اتن حقیقت ہے اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ابھی میں آیات قرآن پڑھتا ہوں یہ حکم لگانے سے پہلے کہ دونوں ذاتوں میں ایک ہی صفت ایک مانے میں پائے اللہ اس کل کسائی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا کسی کی لگائی ہی ڈیوٹی پہ نہیں کرتا کسی کی دی توفیق سے نہیں کرتا اگر یوں ہی کوئی اللہ والا بھی اسی طرح کرے کہ نہ وہ رب کی ازن کا محتاج ہو اور نہ رب کی قدرت کا محتاج ہو تو پھر شرک ہو جائے گا اور یا جس طرح ولی رب کی دی توفیق سے کرتا ہے اللہ بھی کسی کی دی توفیق سے کرے تو پھر بھی صفت ایک جیسی ہو جائے گی مگر ہمارا تو بچہ بچہ مانتا ہے رب خود کرتا ہے اور مدینے والے رب کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں اس مقام پر آیات قرآن سے اس حقیقت کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کئی سوالات ہیں کہ جب رب محتاج کسی کا نہیں یہ اہل سنت تم بھی مانتے ہو تو پھر یہ درمیان میں کسی اور کو ماننے کا تو کیا بنتا ہے جب اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں جب اسے نین ہی نہیں آتی جب وہ سوتا ہی نہیں جب وہ تھکتا ہی نہیں جب وہ دورے پہ جاتا ہی نہیں جب اس پر موت یا بیماری آ ہی نہیں سکتی تو پھر بیج میں کیوں کسی کو مانتے ہو وہ سب کچھ کن کہتا ہے بولے گا جملے ہیں یا تو بتاؤ وہ کیا شے ہے جو ان سے نہیں ملتی تو کہتے ہو بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ وصل جب سب کو چھراب لیتا اور وہ تھکتا بھی نہیں اسے نیند بھی نہیں آتی تو پھر بیچ میں کسی اور کو مان لینا اس کا ٹک رب سلچڑام ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا کرے گا رب تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور ثابت قدم رکھنا مدد کرنا ہے ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے ثابت قدم رکھنا آجت روائی ہے اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے مدد گار ہونا مگر مدد گار ہونا میں یار خدا بندی نہیں ہے مدد گار ہونا میں یار قلوحیت نہیں ہے کہ جو بھی مدد گار ہو وہ اللہ ہی ہو تو اللہ کی مرضی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا کہ خود مدد کر وہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے اور چاہتا ہے تو اپنے دشمنوں سے نہیں بتوں سے نہیں اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے تو چھپیس ماں پارا جو ہے اس کے اندر یہ شان کس کی ہے اللہ کی کس کی شان ہے سارے بولو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ امام رازی کہتے ہیں قیامت کے دن رب زلجلال جب ایک بندے کو جنت دے گا وہ تجب سے پوچھے گا یارب میرے اعمال میں تو ایسا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ایمان کے بات کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ جنت ملی ہو یہ کیسے ملکے تو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا رب زلجلال فرمائے اما علمت لیلت قضا وقضا وتقلبت من جنب الہ جنب تجھے پتہ نہیں فلان فلان رات تھی تو سویا ہوا تھا اور تو نے گروت بدلی تھی اور اس سے تیری نیند ٹوٹی تھی وقلت اللہ اور اس وقت تو نے ایک بار مجھ اللہ کہا تھا تیرے ریکارڈ میں نہیں کیونکہ یہ دو نیندوں کے درمیان تھوڑی سی بیداری ہے پہلے بھی نیند تھی بعد میں بھی لیکن میں تو سوتا ہی نہیں ہوں میں نے تجھے اس ایک بار اللہ کہنے پہ جنت عطا فرما دی ہے تو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ اب یہ تو تم سارے جانتے ہو کہ ثابت قدم رکھنا یہ ہے مددگار ہونا مشکل کش آئی ہے آج ترہوائی اگر یہی کام اللہ والوں کا بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بھی ثابت قدم رکھتے ہیں تو پھر جنہوں نے کہا تھا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو انہیں تو پھر اللہ کے علاوہ بھی اللہ ماننے بڑھ جائیں کیونکہ ان کے نزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے اور ثابت قدم رکھنا مددگار ہونا ہے اور اگر اللہ کے سوا قرآن سے ثابت ہو جائے اور بھی ثابت قدم رکھنے والے ہیں تو پھر ان کے ہاں شرک بنے گا اور ہمارا شرک نہیں ہمارے قرآن کا ہے میں یار علوہیت میں غیروں کے کہنے پر قرآن کی طرف دیکھے بغیر جنہوں نے توحید اور شرک کی تعریف کی وہ کیسے سارے قرآن کو اپنی عقیدے پر رہ کے مان سکتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ ساری آیات مانیں گے تقاضے کے مطابق تو پہلے اسی عقیدے کو اپنانا پڑے گا جس کو مسئلہ کی حل سنت سے تعبی کیا جاتا ہے نامہ پارہ دیکھیں سورہ انفال رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کی اندر خالق کائلات کا یہ فرما آیت نمبر بارہ میں ہے محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو فَسَبْتُ الَّذِينَ آمَن چھبیسوہ پارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اور نامہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہزار و فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور ثابت قدم رکھنا مددگار ہونا ہے اور اس ٹولے کے نزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو چھبیسوے جو ہے کہ ثابت قدم رکھتا ہے وہ بھی اللہ ثابت ہوا اور نامے پارے جنہیں کہا گا چلو چل صحابہ کو ثابت قدم رکھو تو انہیں اپنی تعریف کے مطابق انہیں بھی اللہ ماننا پڑے گا جو کہ ان کے مزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے اور دونوں جگہ ایک طرح کے الفاظ ہیں ادھر یو ثبت ادھر ثبت تو وہ اپنی تعریف پہ قائم رہ کہ کیسے دونوں آیات مان سکتے ہیں چھبیس ماں مانیں گے تو نامہ نہیں مان سکتے نامہ مانیں گے تو چھبیس ماں نہیں مان سکتے یہ سنی ہے الہم سلے کر من ناس تک پورا قرآن مانتا ہے اور یہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے قرآن انہیں کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ٹکراؤ نہیں کہ چھبیس ماں اور کہے نامہ اور کہے اور ٹکراؤ تب نہیں جب مصلق آل سنت کا ہے اور اگر آل سنت کا مسلق نہیں پھر تو ٹکراؤ ہے کہ چھبیس ماں پارہ کہتا ہے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اور نامہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں اور ہمارے لحاظ سے فرشتوں کا مددگار ہونا ثابت ہوا ہے نام پارے میں اللہ ہونا ثابت نہیں ہوا کیوں اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہونا مستحق عبادت ہونا یا فرشت مشکل کشاپ بنے مگر پھر بھی رم کے بندے ہی رہے ہیں اس بیش پر جو ان کا میعار روحیت ہے اس کے لہا سے دو سو آیات ان کی تعریف کو رد کر رہی ہے اور ان کا نظریہ قرآن سے شرق کے ثبوت کا ایک رزتہ دکھا رہا ہے جبکہ قرآن کو شرق مٹانے آیا ہے ہم کہیں گے اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں مگر شرق نہیں ہے کیوں اللہ خود رکھتا ہے اور فرشتے رب کی تفیق سے رکھتے ہیں رب خود ہوئی ڈیوٹی پہ رکھتے ہیں اور ہے تو ہی جس کا قرآن حکم دیتا ہے کیونکہ میار روحیت کے لحاظ سے خلاورزی نہیں ہوئی لیکن یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے ان سوالوں کے جواب کے لئے جب رب سب کچھ کرتا ہے خود تو یہ اور مارنے کا تک کیا بنتا ہے تو میں پوچھتا ہوں اللہ تو فرشتوں کا محتاج نہیں یہ کفار مکہ جنہیں مارنا تھا انہیں تو رب کن کہہ کے بھی مار سکتا تھا انہیں مکہ میں ہی مار سکتا تھا انہیں بدر کے رستے میں ہی مار سکتا تھا انہیں بدر پہنچا کے جنگ سے پہلے ہی مار سکتا تھا یا یا انہیں سلایا نہیں تھا اللہ ان کے آسحاب پر بیماری تاری کر دیتا تروارے ہاتھوں سے گر جاتی صحابہ قتل کر دیتے ان کو لیکن ان کا موں میں سے رب نے کوئی بھی نہ کیا حالانکہ کون ہی کہنا تھا ہٹے کٹے وہ کافر و مشرق ان کو فری ہینڈ دیا صحابہ کو ان سے لڑایا اور فرشتوں کو فرمایا فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن آگے جا کے مدد تو نے کرنی ہے بجو کرنا یہ ان سے کسی کا ترجمہ پڑھ ان نی ما کم فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر فضبت اللہ زینا آمانو تم جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو مطلب کیا بنتا جب رب کسی کا محتاج نہیں کن کہے تو سب کچھ ہو جائے ادھر فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے والا کام کرنا تم نہیں ہے اے ایمان والوں میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہیں ثابت قدم رکھو گا لیکن فرشتوں آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ تم ثابت قدم رکھو تو جب رب کن کہے کہ سب کچھ کر سکتا تھا بیچ میں فرشتوں کو لانے کا کیا تک بنتا ہے وہ پورا اعتراض جو ہم پہ ہو رہا تھا یہ لفظ تک ان کی طرف سے میں نے مقابلتا بول دیا ان کے اعتراض کے لئے تو میں کہتا ہوں جو توحید ہے ہمیشہ توحید جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے رب ذل جلال کو عظم سے پتا تھا کہ زمانہ ایسا بھی آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے اگر انہیں مانے تو توحید کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اگر بیچ والوں کو مانے تو پھر توحید کی ویلیوں گھٹ جاتی ہے یہاں تک کہ میں نے ان کے فتاوہ میں پڑا نجد کے فتاوہ میں کہ اگر ویلیوں کے درباروں پر لوگ چلے جائیں رب کے لئے کون بچے گا یعنی ان کے نزدیک مازلہ توحید محلے کی دکان ہے ایک تھی تو گہک زیادہ ہے اور کھنے گی تو گھٹ جائیں گے وہ اس نکتہ نظر سے آ کر کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کی مدد کا مصر بنیں گے تو بلے بلے تو بندوں تو میں کہتا تمہارے نکتہ نظر کی مطابق تو پھر تم رب کو مشورہ دے رہے ہو کہ رب بدر میں مدد کرنی تھی تو تو آپ کرتا یہ فرشتوں سے کروائی تو بلے بلے تو فرشتوں کی بن گئی توحید کو نقصان ہوا جب کہ ایسا نہیں ہے بدر میں فرشتوں سے مدد کروا کر رب ذل جلال نے یہ بتا یا او بدھوں کے پجاری تمہیں شرم نہیں آتی بدھ تم میرے مقابلے میں لاتے ہو تمہارے بدھ بھی بدر میں مدد کو نہیں پہنچے میرے تو بندے بھی مدد کرنے آ گئے ہیں سارے تکبیر سارے رسالت سارے سارے خطن عبوبت لبائک 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 سارے نعرہ لگاؤ نا وہ بار بار لگاتے اور آپ سارے بولتے نہیں مل کے کہو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ اب اس میں دوسری بات یہ تھی کہ رب زل جلال کی واضح کرنا چاہتا تھا اگر بدر میں اللہ اور بندوں کے بیچ میں بد نہیں کوئی اللہ والا ہو تو شرک نہیں ہوتا تو پھر بکر میں بھی اللہ اور بندوں کے بیچ میں کوئی اللہ والا مان لیا جائے تو شرک نہیں ہوگا یہ اس کی اپنی اپنے فیصلے یہ توحید ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا رب تو خود مدد کر تو کیوں کسی جو کرواتا جو یہ کہے تو رب اس کو ایمان کی سف سے دھکہ دے کے بہن نکال کہ تو چیکن کرنے آیا ہے میری منزی ہے میں چاہوں تو خود کروں چاہوں تو کسی سے کرواؤں اور یہ اگر سمجھ بندے کی ٹھیک ہو تو قرآن یہ بات سمجھاتا ہے اب دیکھو ولی زندہ ہو قبر میں ہو یہ تو مقام ہی بڑا بلند ہے راب چاہے تو بے جان لکڑی پر جلوہ گرا کے اسے مددگا بنا دے اور پھر ویلیو لکڑی کی نہیں لکڑی کے رب کی سامنے آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ لکڑی بندتے لکڑی لیکن کام اس نے کیا کیا اس نے جادو گروہ کے جو سامت کن کو ہڑپ کیا اس میں آج جو گنتے ہیں کہ ولی کی تو رو نکل گئی تھی اب کیسے ہوگا تو اس میں تو کبھی آئی نہیں تھی اس نے یہ سب کچھ کہزے کر لیا وہ تو جامد ہے کیا ہوا امام راضی کہتے ہیں جب رب نے فرمایا وما تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ تل کا اس میں اشارہ ہے اور جب اشارہ کیا جائے تو جدر اشارہ کیا جائے ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے تو رب نے تل کا فرمایا تو رب کے جوال کا جلوہ لکڑی پہ جا گی را لکڑی لکڑی ہو کے لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی اب جب نے اپنے جلوے کا مذہر بنایا اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ لکڑی بنت لکڑی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جلوہ کس کا آیا ہے اب وہ لکڑی جب اس نے کھا لیے ساپ جادو گروں کے تو ثابت کیا ہوا جادو گر بھی کہنے لگے آمن بی رب موسی و حارون تو ہی تو رب کی ثابت ہوئی شام تو اللہ کی وحدانیت کی ثابت نے آئی لکڑی سے مدد کروا کر رب زر چلال نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھر کوئی لوگ نہیں سکتا کہ رب کرنی ہے تو خود کر تو کسی سے کیوں کرواتا ہے اللہ کی مرضی ہے وہ موتاج لکڑی کا نہیں تھا نہ رہے چاہتا تو ویسے جادوگروں کے سارے سام آتے ہی مر چاہتے لیکن اس نے اس طرح کر کے مروائے آج تک تم نے نہیں سنا ہوگا کہ جنگل کی لکڑیوں نے کبھی اس لکڑی کے خلاف کوئی کانفرنس کی ہو یہ تمہارے اردگرد بڑے جنگلات ہیں کہ بھکر کی سرزمین پہ کبھی لکڑیوں نے جلسہ کیا ہو تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑی تو بھی بے جان ہم بھی بے جان تو بھی کچھ نہیں کر سکتی ہم بھی کچھ نہیں کر سکتی کبھی ایسی تکریر سنی ہے لکڑیوں کی لکڑیوں کو اس لکڑی کی شان کا پتہ چل گیا مگر جنگلی تطوروں کو آج تک شان بلی کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یہ برابری کرتا ہے کہ میں ان جیسا اب اللہ کی مرضی ہے وہ جسے اپنی مدد کا مزر بارا ہے اب اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی ستھرا نہ ہوتا ایک بھی لیکن رب جسے چاہتا ہے اس کا دل دو دیتا ہے یہ سورہ نور ہے دلوں کو کون دوتا ہے اے دھلے ہوئے دلوں والوں بڑا خاص وقت ہے رب کے دربار میں رحمتوں کے حضور کے لیے دلوں کو کون دھوٹا ہے سب کی آواز آنی چاہیے دلوں کو کون دھوٹا ہے دلوں میں نور کون بھرتا ہے اور یہ چھوٹا سا کام نہیں مشکل کش آئی آج عجت روائی چونکہ آج اگر کوئی کہ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے ہم سینہ چیریں گے دل نکالیں گے دل رکھ چیر کے وہیں دھولیں گے تو جس کو دھونا ہے وہ نظر آئے تو پھر دھولو کیسے نہ چیرنے سے اس بوٹی پہ لگا ہوا کفر کا دار نظر آئے گا اور اگر یہی کام قرآن بتائے کہ یہ رب کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ بھی کرتے ہیں تو اس ٹولے کا تو شرق بنے گا کیونکہ درد ہونا ہے مددگار ہونا اور مددگار ہونا ہے اللہ ہونا اور اگر سرکار کی یہی کام کرے تو وہ کہیں گے یہ تو سرکار کا اللہ ہونا نازم آجائے گا تو ان کے لحاظ سے شرق بنے گا اور ہمارے لحاظ سے رب کے قرآن کا حکم بنے گا اب دیکھئے چوتھا پارہ رب ذو جلال کا فیصلہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ان میں عظیم رسول کو بھیجا من انفس جو انہی میں سے ہیں کرتے کیا یہ ہے قرآن يَدْ لُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَا يُوزَكِّهِمْ ان کی شان یہ ہے آیتیں پڑھتے جاتے ہیں دل دوتے جاتے ہیں اب یہ ایسا نہیں کہ رب تو دوئے ویسے اور سرکار کوئی آلات کے موتاج وہ جیسے مافوق الاسباب اللہ دل دھوتا ہے ایسے ہی مافوق الاسباب نبی بھی دل دوتے ہیں وہ بھی دل دوتا ہے یہ بھی دل دوتے ہیں اور میرے رب کا نہ کوئی فوت انہے سے پہلے شریک ہے نہ فوت انہے کے بعد شریک کرے وہ گویا کہ شریک کا دروازہ کھوڑتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی رب کا شریک مان بھی لو تو کوئی بات نہیں قبر میں جانے کے بعد نہ مان لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ کوئی زندگی میں رب کا شریک ہے نہ کوئی بات از وفا رب کا شریک ہے اللہ بھی دلت ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ سلام بھی دلت ہوتے ہیں وہ دونوں آیات کس مو سے پڑے دلت ہونا مددگار ہونا اور مددگار ہونا ان کا جھگڑائی کے معنوں مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو انہیں تو چوتھے پارے میں سرکار کی یہ شان پڑھ کے لازم آئے گا اللہ ہونا سرکار کا ماز اللہ اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ہم نے کسی کے کہنے پہ توحید کا عقیدہ نہیں گڑا ہم نے قرآن سے پڑا ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ رب بھی دل دوتا ہے اور ہمارے نبی علیہ سلام بھی دل دوتے ہیں شرک نہیں گم پہ دوتے ہیں رب خود دوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام رب کی دی ہوئی توفیق پہ دوتے ہیں میں مضمون کو سمیٹھتا ہوں اگر وہ دو سو آیات پڑھیں گے تو پھر تو کل مغرب تک بھی پورا نہیں ہوگا اب اس عقیدے کو صحابہ نے کیسے سمجھا بخاری شریف حدیث شریف اور مسلم شریف ایک ایک حوالہ دونوں سے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہو بخاری میں یہ حدیث چار بار آئی ہے اور جو لفظ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستتر کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک باپردہ خاتون آئی اور انہوں نے چادر کا توفہ پیش کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توفہ قبول کر لیا وہ کہہ رہی تھی محبوب میہ ہاتھ سے بنا کے لائی بڑی عقیدت سے تو میرا توفہ قبول کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو اسے چادر کی ویلیو اتنی بڑھ گئی ایک صحابی اٹھے کہتے ما احسن حاضحی فق سنیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب یہ چادر کتنی خوبصورت ہے آپ مجھے عطا فرما دیں لب آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک درگی ہے اور میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے پاک محبوب علیہ السلام نے فوراً چادر اس سائل کو دے دے اب اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ وطالہ انہم نے سائل پہ اعتراض کیا ما احسن تھا یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا سرکار سے تم نے چادر مانگی ہے اچھا نہیں کیا کیونکہ سرکار کو تو خود ضرورت تھی اس کے پیش اگر توفہ قبول کیا تو سرکار کے پاس تو تب ہی رہتی اگر تم نہ مانگتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار مانگے آپ مانگے اور سرکار آتانہ کرے تو مانگنا ہی صحیح نہیں تھا جو تم نے مانگا ما احسن تھا اب ان کا جواب سنو مانگنے والے کا جواب صحیح بخاری کہتے انی واللہ ما سألتو لئل سہا انما سألتو لے تکونا کفنی میرے بھائیو میں نے کچھ زندگی میں پہننے کے لیے نہیں مانگی یعنی گرمی سردی سے بچنے کے لیے میں نے تو قبر کی ٹھنڈک کے لیے مانگی ہے لے تکونا کفنی کہ یہ میرا کفن کفن میں چاہتا ہوں کہ جو کپڑا میرے نبی علیہ السلام کے بدن سے لگ گیا ہے یہ اگر میرے بدن سے لگا میری روح نکلنے کے بعد تو میری موچ بن جائے گی میرا کفن بن جائے میں نے کفن کے لیے مانگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اگر توحید یہ پڑی ہوتی جو آج یہ لوگ بتاتے صحابہ پہل نمبر پہ کہتے اے مانگنے والے تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے کہ تُو اللہ کو پتہ ہی نہیں تجھے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے اور تُو چادروں پہ بروسا کی پھرتا ہے اور پھر تیرا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ چادر تمہیں فیدہ دے گی کہتے تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے کلمہ نیسرے سپڑ تجدید نکاح کر اور آئی ایسی بات نہ کر میں ہزار ہاں احادیث سامنے رکھ کے بات کر رہا میں ادنا سا طالبی لو ہوں لیکن مریند حافظ الحدیث ہوں میں ہزار ہاں احادیث سامنے رکھ کے جن کو رب نے توفیق دی میں نے زبانی بھی یاد کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے اعتراض کیا ہو مانگنے والے پر اور مانگنے والے بھی چھوٹے صحابی نہیں تھے ویسے سے حقا میں چھوٹا تو ہوتے ہی کوئی نہیں اور میں سے حال ایک آس مانگے ادایت کا ستارہ ہے لیکن یہ تھے اشرا مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کفن کے لیے مانگی ہے مجھے قبر میں فیدہ چاہیے میں یہ دنیا کا چھوٹا سا فائدہ گرمی سلطی سے بچاؤ کے لیے نہیں لوں گا اوپر یہ کفن کے لیے ہے اب ماننے والوں نے ان کی بات کتنی مہمی یہ بخاری میں ہے جب حضرت عبد الرحمن بن آوف کا بھی سال ہوا کئی سال ما جو زندہ سے آبا تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے وسیعت پہ عمل ضرور کرنا ہے اسی چادر پہنائیں گے جو حضرت عبد الرحمن بن آوف نے عقیدہ رکھ کے مانگی تھی یہ نہیں کہا کہ اس وقت تو چلو وہ خود سامنے تھے اب تو نہیں نہ سن رہے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں کیوں ہم شیرک کریں کیوں ہم بیلت کریں اگر اس طرح کی بات ہوتی تو ایسا کوئی تصفر نہیں تھا یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں اپنے ایک ساتھی کو حصول برکت کے لیے سرکار کے جسم سے لگی ہوئی چادر بادز وزار پینا رہے ہیں آج کے یہ تو ہیدی ہمیں زندگی میں تبرک حاصل کرنے سے روکتے ہیں اور اس عقیدے کو شر کہتے ہیں اور ادھر صحابہ کہتے روح نکل بھی جائے انسانی جسم پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مانا مان ہو سکتا ہے جو دوسر جگہ الفاظ ہے مجھے رجوع تو برکت ہا میرے دوستو میں نے ویسے نہیں مانگی میں نے برکت کے لیے مانگی برکت کہاں سے آگئے سنکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکے پہنی ہے لہذا برکت آگئی اب وہ کینسی جو صحابہ کرام رجوع ہوتا نا لوگ میں تھا میرے پاس شہکڑوں دریلے آج اگر ڈھونڈ ہوگے تو عالم فازل یہ لوگ تو اپنی جگہ انپر سنی کے مزاج میں نظر آئے گی اب آج اس کو کہتے ہیں تواہم پرستی ہے یعنی کیا چیز لگی ہوئی ہے چادر کے ساتھ جو قبر کی منزل آسان کرے گی یہ ورم ہے یہ گمان ہے تو میں پوچھتا ہوں جو صحابہ کو یقین سرکار نے پڑھایا تھا وہ یہ کیوں کہتے ہیں رجوع تو برکت آہ میں نے برکت کے لئے لی ہے اور برکت کیسے آئی وہ طریقہ برکت کا جو آج پندروی صدی میں بھی میں اور آپ مانتے ہیں کہ سرکار کے بدن سے لگی ہے تو برکت آگئی ہے یہ بات آج ہمارا انپر بھی کہتا ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا متبعہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا مواجہ شریف پر وہ کہہ رہا تھا کیوں آئے ہو یہاں دوسرا کہہ رہا تھا برکت کے لئے آیا ہوں وہ کہہ رہا تھا نماز میں کہتی اللہم بارک رب دو برکت دے اور نماز کے بہر نبی سے برکت دے لینے آگئے ہوں یعنی اس حد تک ان کے ذہن تنگ ہو چکے ہیں اللہم بارک اور رجوت و برکت ہا اس میں تکراؤ نہیں تو پھر ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں اگر یہ بات آج ہمارے لحاظ سے کوئی اطراز کر رہا ہے تو صحابہ کے لحاظ سے کتنا بڑا اطراز بنے گا کہ یہ مطبعہ کہتا ہے کہ تم نماز میں تو کہتے اللہم بارک رب تو برکت دے اور صحابی کا کہتے ہیں رجو تو برکت ہا میں نے تو جادر لی برکت کے لئے ہے تو صحابہ نے بتایا اللہ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ برکتیں پیدا وہ کرتا ہے آج اس کا ہوتا ہے لیکن جنہ برکت والا بناتا ہے انہیں برکتیں بانٹنے کا کوٹا بھی عطا فرماتا ہے اب یہاں صحابی ہے کوئی بیرتی نہیں رجو تو برکت ہاں میں نے چادر برکت کے لئے لی اب میں پوچھتا ہوں اس چادر کو جو مشکل کشائی کا شرف ملا جو صحیح بخاری میں ہے اس چادر کی بیٹری چارج ہونے میں کتنے سام لگے کہ قبر کے لئے وہ مفید بلی ارے ساتھ تو کیا مہینہ بھی نہیں گزرا مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں گزرا ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں گزرا اور پورا دن تو کیا پورا گھنٹا بھی نہیں گزرا ایک لمحے میں وہ چادر آئی ہے دوسرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہے تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے چوتھے میں عطا فرمائی ہے پھر بھی مشکل کش آئی ہے اور حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے اور اس لیے ہی میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بلائی ہی بلائی ہے یہ مسلم شریف ہے اور اس میں حدیث نمبر دو ہزار انتر ہے ایک جبہ تھا نہ اس کا دل تھا نہ اس کا دماغ تھا لیکن مشکل کشابی تھا اور حاج دربابی تھا اور اس سے مشکل کشائی صحابہ بھی کرواتے تھے تعبیر بھی کرواتے تھے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہاں سے ہی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ 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 لوگو یہ عام جبہ نہیں میرے نبی سرکار یہ پہنا کہتے تھے جمعہ کے وقت عید کی خطبے کے وقت کانت اندہ عائشہ تھا جب رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ میری ہمشیرہ حضرت اسما کہتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مخوف کر لیا لما قبطت قبط تو آ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا حضرت اسما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی جو چہتر ہجری تک زندہ تھی یعنی سرکار کے وصال کے بعد نصف صدی کا زمانہ اس سے زائد بھی گذر چکا تھا اور وہ جببہ لے کے لوگوں کو بتا رہی تھی آج ہی جببہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نقص روح للمر نستش فی بیہا فرہ یہ وہ جببہ ہے اسے دھو کے نچوڑ کے پانی پھی لیں بیماری دور ہو جاتی ہے یہ ہے صحابہ کا دین یہ ہے پرانا دین یہ ہے اصل دین نہنو ہم نگ سلو ہا ہم اس کو جببہ کو دھوتے ہیں للمردہ مردہ مریض کی جوہ دھوتے ہی مریضوں کے لئے ہے ہے کون صحابہ موقع کیا ہے مشکل میں ہے کیا مشکل ہے بیماری ہے تو دور کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں جببہ دھو رہے ہیں اور جببہ ایک بار نہیں کہ ایک بار دھویا تو ایک بندہ تو ٹھیک ہو گیا اور آگے برکتی ختم ہو گئے نہنو نگ سلو ہا غسل نہ ہا نہیں ہے جملہ اسمیہ جس کی خبر 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 مطلب یہ ہے ہم نے دن میں سو بار دویا تو سو بار شفا پائی ہزار بار دویا تو ہزار بار شفا پائی دوتے کیسے ہیں نیت اور کیتے سے للمربع مرضہ مریض کی جمع کرتے کیا ہے نستش فی بیاء استش فا مستش فا استش فا یہ علماء پڑھاتے ہیں صرف کہ سین طلب کا ہے باب استفاق کیوں طلب شفا کے لئے ہم جبہ دھوکے پانی پیتے ہیں طلب شفا کے لئے تو میں پوچھتا ہوں جب یہ صحابہ بار بار جبہ دو دھوکے پی رہے تھے تو یہ ہزاروں کتابیں جو آج ہمارے خلاف لکھی ہوئی ہیں کہ کیا پڑھا ہے کیوں دھو رہے ہو کیا برکت ہے کیا تم رب کو نہیں مانتے اللہ مدد کہو تو میں پوچھتا ہوں اسے آبا سے بھی کہو کیوں نہیں کہہ رہے تھے یا اللہ مدد کیوں چھپا دو رہے تھے کیوں نچو رہے تھے کیوں پی رہے تھے ان سے بڑا توحید پرست کون ہوگا جن کے زور فازو نے پوری دنیا پہ عقید ہے توحید پھیل آیا وہ ہمیں بتا رہے تھے توحید یہ ہے رب کی ازن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا لیکن جاہے اللہ تو محبوب کا بدن تو بدن رہا بدن سے لگنے والا کپڑا تو کپڑا رہا اس کپڑے سے لگنے والا پانی بھی مشکل کشائی بھی کرتا ہے حاج دروائی بھی کرتا ایک روایت میں یستشفہ بہا ایک میں نستشفی بہا اور بہت احادیث اس مضمون کی موجود ہیں لیکن میں قرآن کے ساتھ یہ دو احادیث پیش کر کے آپ حضرات کے سامنے دوسروں کو سمجھانے کے لئے آپ تو سمجھے ہوئے ماشاءاللہ دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لئے ایک بھی بھٹکا ہوا بندہ اگر سیدھا ہو گیا تمہارے سمجھانے سے تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مول علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر بیڑا لَنْ يَهْدِ اللَّهُ بِقَرَاجُ لَوَاهِدَا خَيْرُ اللَّكَ مِنْهُمْ مِنْنَعْم علی تروار ماد میں چلانی ہے پہلے تبلیغ کرنی ہے ایک بھی بھٹکا ہوا اگر تمہاری تبلیغ سے سیدھا ہو گیا تو پوری دنیا کے خزانوں کو صدقہ کرنے سے بڑا عجر تمہ مل جائے گا تو یہ صحابہ ہے یہ دین ہے تو یہ کنسپٹ یا اللہ مدد باقی سب شرک و بیدد تو باقی سب میں تو وہ چپا بھی آرہا باقی سب میں تو وہ صحابہ بھی آرہے باقی سب میں تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل جو کہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ جو بھی میوا پیالہ لے کے جاتا تھا وہ موہ مبارک نکالتی تھی خد خدت ہو اسے جنبش لیتی تھی جب موہ مبارک حسن کر لیتے تھے وہ بہر نکال لیتی تھی وہ پیمانی وہ پانی سہابہ پیتے تھے اپنی اممہ جان کے ہاتھ سے جو مرمومنی ہیں اور شفاہ پانی دی یہ اصل اعتقاد اصل دی مسئلہ صرف وہ غیروں سے ادھار کھانے کا ہے اور وہ بھی الزام نہیں وقت نہیں لیکن ایک حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چوری پکڑی گئی گھر سے کہ یہ امت امت شرک نہیں امت آسکتی ہے اس کو کہتے ہیں شرک خفی کہ ایک بندہ نواز پڑ رہا ہے تو اس کے دل میں ہم ملے والے بھی دیکھ لیں تو ایک تو رب کی رضا کے لیے پڑ رہا ہے دوسرا یہ ایک لوگوں کو بھی پتا چل جا ہے اس کو کہتے ہیں شرک خفی اور بدھ کو سجدہ کرنا ہے شرک جلی اس امت کے بارے میں سرکار نے فیصلہ سنایا مسند امام احمد میں مستدرک للحاکم میں سیکھ گھروں کتابوں میں وہ حدیث ہے میری امت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی ان میں ریاکار آ جائے گی تو شرک خفی کا علاج ضروری ہے وہ روگ ہے لیکن شرک خفی کا نتیجہ یہ نہیں کہ جس کے دل میں خیال آگیا نماز پڑھتے ہوئے کہ اچھا ہے ملے والے نے بھی دیکھ لیا تو اس کا نکاح ہی ٹوٹ جائے شرک خفی سے نکاح نہیں ٹوٹ تا شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا وہ ریاب اور ادھر جو ایف ای آر کاٹی گئی ہے ابن عبدالوحاد کی طرف سے وہ یہ تھا کہ یہ سارے مشرک ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں چھینا جائز ہے ان کے مار لوٹنا جائز ہے یہ مباہ دم ہے ان کو قتل کرنا جائز ہے تین لاکھ مسلمان شہید کیے گئے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں طائف میں جب یہ موجودہ ٹولا وہاں مسلط ہوا برطانیہ کے ٹینکوں سے آج تو پھر جا کے آپ نے بیلڈنگ دیکھ سبحان اللہ ہی کہنا ہے کہ کیا کام کیا کیا خدمت کی یہ اس حاجی کی طرح ہے کہ جو ساری عمر لوٹ مار کرتا رہا اور برلاخر مرنے کے قریب جا کے کسی شہر میں لنگر خانہ کھول کے بیٹھ گیا اور لوگ آتے ہیں ہزاروں کھانا کہتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا حاجی صاحب کا مزاج اور کیا نیکی اور کیا یہ غریبوں کے حامی ہیں پتہ نہیں کہ یہ حاجی صاحب چالیس پچاس سال غریبوں کے گھری لوٹ دے رہے ہیں اور انہوں نے کتنی فصلے اجھاڑی ہیں اور ان کے دامن پر کتنے قتلوں کا خون ہے تو آج دیکھنے والوں نے تو ان پہلی ڈاکنوں کو یہی کہنا ہے کہ ماشاءاللہ کیا خدمت حرمین کی کر رہے ہیں تین لاکھ مسلمانوں کے قاتل کس فیس پر کہ یہ یار رسول اللہ کیوں کہتے ہیں یہ ملاد کیوں بلاتے ہیں فتوہ لگایا گیا جرم امت میں شرک جلی کا تھا ہی نہیں لیکن ایسا یار شرک جلی کے کاتھی جان پوچھ کے کتنا فرق ہے اس بات میں ایک طرف نکاح ٹوٹ رہا ہے دوسر طرف رکانی ٹوٹتا ایک طرف وہ شرک ہے جس بندہ جہنمی بن جاتا ہے دوسرا ریاہ ہے اس عبادت کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا کبھی ختم ہو جاتا لیکن ان کو براپر کر کے فتوہ لگا دیا گیا اور یہ ظلم کچھ چھوٹا نہیں تھا جنہوں نے کیا وہ بھی اس پر چیخ اٹھے لیکن انہیں امید تھی کہتے ہیں چلو کوئی نہیں لڑ بھیڑ کے سب چپ کر جائیں گے ایک دن کون ہماری بات کو رد کرے گا لوگوں نے مانی جانا ہے لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جانا تو ہم منکیرہ میں بول رہے ہیں کہ ہم اس ظلم کو نہیں کا مسئلہ ہے یہ قرآن کے فیض کا مسئلہ ہے یہ میرے پاس حقایات اولیاء چھوٹی کتاب نہیں یہ اشرف علی تھانوی کی علماء دیوبان میں اس کتاب اس نے یہ جرم تسلیم کیا کہ غلطی تھی شرک جلی خفی والی لیکن ہم نے شرک جلی بنا دیا چھو کوئی نہیں اور جن کے پاس جو چک کرنا چاہیں جا کے یہ دار الاشاعت کراچی کی چھپی ہوئی ہے صفحہ چوہتر ہے اس میں یہ اتنے بڑی دھاندلی اور اتنے بڑے ظلم کا خود ذکر کیا خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الیمان اول عربی میں لکھی کہا کہ میں جانتا ہوں اسماعیل دیلوی نے کہا میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں کیا آگئے ہیں تیز الفاظ اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے کتابی تشدد تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور تشدد بھی ہو گیا ہے مثلا کیا تشدد ہوا دیکھو آزما مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے یہ اطراف ہے کہ کہا کہ تشدد ہو گیا ہے اور ادھر صرف یہ کہ تشدد کہہ کہ بات چل گئی اور ادھر لاکھوں کے نکاح توڑے ہوئے لاکھوں کے قتل کا فتوہ دیا ہوا ہے کہ مشرق ہیں مباہو دم ہیں جن کی بیویاں چھین لو جرم کیا تھا ریاکاری وہ سام میں ہے اور اور کا علاج چاہیے اس کی سزا یہ تو نہیں کہ جس نے ریا کیا ہو اسے قطر کیا جائے اس کی بیوی چھین لی جائے اب لفظ سنو مثلا ان امور کو جو شرق خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجو سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی جب یہ کتاب چھپے گی تو جو ہم نے ظلم ڈھایا ہے اس میں مسلمانوں پر تو کیا ہوں گا شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا یہ جو ہر شیع کو ہم نے شرک بنایا ہے اسماعیل دیلوی کہتا ہے کہ یہ کام تو کرنے والا تھا دس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دینا تھا ہم نے دس سال میں بتدریج کس طوار ہم نے سمجھانا تھا یہ مسئلہ لیکن میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں دس سال اس کام میں لگاؤں کیوں لیکن اس وقت بار کو اٹھائے گا نہیں کہ اگر میں یہ کہ جاؤں کہ میں نے حج پہ جانا ہے فلا مولوی ساتھ پیچھے یہ امت پہ ظلم کریں کہ امت کو مجھرے قرار دیں تو کسی اور کا اتنا حسلہ نہیں میرے زیوہ یہ میں نے کرنا ہے اس بنیاد پر لکھا دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی کیونکہ اتنا بڑا جھوٹا فتوہ لگایا عمت پر شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑک بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے میں حج پہ جا رہا ہوں امت کو میں نے آگ لگا دی اب جو جنیں گے راک ہوں گے پوچھیں گے جو کچھ ہوگا لڑ بھیڑ کے جو کچھ ہوگا بن آخر بھول جائیں گے اس ظلم کو اور میں جانتا ہوں کہ اور کوئی بندہ یہ فتوہ نہیں دے سکتا میں نہیں یہ کتاب لکھ نہیں تھی ابن عبدالوحاد کی کتاب کا ترجمہ میں نہیں یہ کرنا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تو یہ گھر سے چوری پکڑی گئی کہ امت امت شرک نہیں ہے امت کا جرم شرک جلی نہیں ہے اور یہ صرف یہاں نہیں وہی ترزوان دیگر اتنی کتابوں میں بلکہ شروع شروع میں تو اس مسئلے پر دیوبند نے جا کے مناظرہ کیا ابن سعود کے ساتھ یہ شرع بغاری شاب بغاری میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند گئے ابن سعود کے پاس یا اپنے علماء سامنے کرو یہ جو تم شرک کہتے شرک نہیں ہے مناظرہ جیتے مبہوت ہو گئے نجدی علماء اپنا شرک کا فتوہ ثابت نہ کر سکے لیکن کیا وجہ ہے کل یہ دیوبند جگڑ نے چلا گیا نجد سے کہ تم ظلم کر رہے ہو مسلمانوں پہ شرک کا فتوہ لگا کے پھر وہی دیوبند اسی فتوے کو پھیلانا شروع ہو گیا اسی کے لئے دھلیلیں دینا اور یہاں ایک پکروی کہلاتا ہے میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا اس کے بعد اس نے دم نہیں مارا اس کا جواب قرض ہے میں نے اس وقت تکی عثمانی اور رفی عثمانی کو بھی کہا کہ تم ریالوں کے پیچھ لگ کے اپنے بڑوں کا مذہب تم نے شبیر عثمانی کا مناظرہ پڑو فتر ملے شرعہ مسلم میں برکت تبرک کے موضوع پر جا کر مناظرہ کیا لکھا رکھا ان کے کسی مولوی کو کچھ نفذ آتا ہی نہیں تھا کوئی دلیل ہی نہیں تھی ان کے پاس اور یہاں اس کے اندر واضح طور پر یہ تحقیق شرق کا باب تحقیق شرق اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت شبیر عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم جمیت علماء کی طرف سے مکہ موظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ نے اہل طائق کو مباہ دم کیوں قرار دیا اتنا بڑا ظلم تھا مباہ دم کا مطلب جہاں ملے مار دو تو جا کے دو بند والے ابن سعود سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ طائق مسلمان تم نے شہید کیے کیوں کیے تم نے ان کو مباہ دم کیوں قرار دیا مباہ دم ہوتا ہے گستاخ رسول مرتب جس جو واپس نہیں ہے وہ مباہ دم ہے تو تم نے کس لیے مباہ دم قرار دیا اہل طائف کو تو پتہ یہ بات تو یہاں سے بھی ثابت ہوئی کہ بے درے قتل ہوا مسلمانوں کا اس ان کے قبضے کے وقت کہ شہروں کے شہر اجار دیئے گئے مسلمانوں کے میں نے بوچھا تم نے اہل طائف کو مباہ دم کیوں کرا دیا تو جواب میں اس نے کہا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے سنم کو کیا جاتا ہے طائف والے قبروں کو سجدہ کرتے حالانکہ آلہ حضرت فاضل بریل بی رحمت اللہ نے اس پوری کتاب لکھی کہ اہل سنت کا مذہب قبر کو سجدہ کرنا نہیں سجدہ عبادت کفر ہے سجدہ تعظیم حرام ہے تو شبیر عثمانی نے کہا کہ اس نے مجھے یہ دلیل دی کہ یہ جیسے سنم کو سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی جا کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو مباہ دم قرار دے دیا یہ سزا ہے ان کی کہ ان کے سر اتار دو اس پہل سمیر عثمانی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ اگر بطور فرض وہ سجدہ کرتے بھی ہیں قبروں کو تو اس جرم کی یہ سزا تو نہیں جو تم نے دی ہے یعنی پہلے تو یہ ہے کہ آل سنت سجدہ جائزی سمجھ دے دوسرا کہ اگر وہ واقع میں کسی نے جاہل نے کیا بھی ہے تو شبیر عثمانی نے اس پہ سٹینڈ دیا اور آیت پیش کی قرآن کی اس کے لحاظ سے کہا کہ میں نے کہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا فساجدو لآدم جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ساجد ہیں تو پھر عابد ہوئے تو آدم علیہ السلام معبود ہوئے تو ایک تو اس کا جواب دو کہ تمہارے نزدیک ہر ساجد عابد ہے اور پھر ہر مسجود معبود ہے تو پھر سارے فرشتوں سے رہم نے شرک کروایا کہ سجدہ کروایا اور سجدہ عبادت ہوتا ہے ہر سجدہ تمہارے نزدیک عبادت ہے اور ساتھ ہی یہ کہا وَخَرُّو لَهُ سُجَّدَ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو سجدہ میں پڑ گئے تو پھر وہ سارے عابد تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ معبود بنے تو پھر بتاؤ کس کس شریعت میں رب نے شرک کو بھی جائز رکھا تمہارے قانون کے مطابق تو یہ دو آیتیں اس سے پتا چلا کہ کچھ زمانوں میں شرک بھی جائز تھا کیونکہ ہر ساجد عابد ہے اور ہر مسجود وہ معبود ہے اس پر کہتا ہے کہ معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیم ہی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہو رہا تھا خصوصا اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام زندہ میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی تبلیغ فروا چکے تھے اور سجدہ پھر بھی ہو رہا تھا پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا تو معلوم ہوا کہ سجدہ یہ سجدہ تعبدی نہ تھا سجدہ ہے مگر عبادت نہیں سجدہ تھا عبادت نہیں تھی تو بندہ مباہ و دم بنے کہ اسلام چھوڑ کے وہ کسی کی عبادت شروع کر دے تو تم نے صرف سجدے پر ان کو مباہ و دم قرار دے دیا تو یہ دو آیات کا پھر جواب دو یا اپنا جرم مانو کہ یہ جھوٹا فتوہ تم نے شرق لگایا عمد پر یہ ان کے گھر سے یہ جھگڑا تھا وہاں پر جا کر تو کہتا ہے کہ اس پر سلطان خاموش ہو گئے ابن سعود اور کہا میں عالم نہیں ہوں میں صرف قاتل ہوں یعنی میں عالم نہیں ہوں میں قتل کئی حکم دے سکتا ہوں میں عالم نہیں ہوں نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تقضیر اس بارے میں ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے اب ادھر لاکھوں قتل ادھر پوچھنے پر عالم نہیں ہوں ہمارے علماء سے بات کرو ادھر لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں لاکھوں بچے یتیم ہوئے حجاز مقدس کی سرزمین خون سے سہرام ہوئی اس جالی فتوہ کے نتیجے میں اور پھر وہی آگے دوسرے ملکوں میں بھی شر پہنچا اور آج تک وہ سارا سلسلہ اسی فتوے پہ چل رہا ہے لیکن چلو وہ اپنا ان کا جرم یہ جو اس وقت ہمارے موقف پر تھے یہ لوگ دوبند والے انہیں یہ تبدیلی کیسے نظر آئی تھا جو ناخوب تدریج وہی خوب ہوا کہ ریانوں سے بدل جاتا ہے قوموں کا زمین کبھی اس فتوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے لیڈر جیومیت علماء ہند کے سعودی عرب جا پہنچے کہ فتوہ غلط ہے اور اب دن رات اس فتوے کو پکڑ کے مسلمانوں پہ فتوہ لگا رہے ہیں ولیوں کو بہت کہہ رہے ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اس رستے پہ ہیں جو چودہ سلیوں میں امت مسلمہ کا جمہور کا رستہ ہے اور اس حقید توحید بین شاہ آخری سانس تک قائم رہیں گے آپ نے اس موضوع کو بڑی توجہ سے سنا اسے یاد بھی مرکز جامعہ جلالی عزریہ مظل علی سلام داروگا والا لاہور وہاں سے انہوں نے سال حساب تک علوم دینی حاصل کیے اور دورہ حدیث بھی پڑھا پھر دو سال وہاں پڑھا ہے ابھی اس کے بعد پھر دیگر مراکز میں برخصوص جو گجرات میں ہماری شاہ ہے تقریبا آٹھ سال وہاں بھی پڑھا آیا اب یہ یہاں رونو کفروز ہو چکے ہیں اور اس دعلم میں بھی پڑھاتے اور تنظیمی طور پر تحریک سرات مستقیم زلا بھکر کا ان کو امیر نامزد کیا جا رہا ہے لہالت تمام دوست جو فکر مستقیم لگوانا چاہتے ہیں مہنامہ اور دیگر لیٹریچر ان سارے مرسوار پر آپ ان سے تنظیمی تبلیغی رہا سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناظر ہو ساتھی ہمارے دوست احمد رضا جلالی صاحب یہ اسیر نامو سے رسالت بھی ہیں اور بڑی محنت سے انہوں نے مسلح کا کام ان علاقوں میں کیا ہے وہ بھی ہمارے تنظیمی و دیدار ہیں ان سے بھی رابطہ رکھے و آخر تاوار الہمدللہ رب العالم ایک قرآن جید رکھ لو قرآن جید رکھ